ناؤن کی واحت اور جمع بنانے کے اصول How to make singular and plurals of noun ویڈیو میں آگے جاننے سے پہلے میں نئے آنے والے حضرات سے یہ کہوں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے جانب سب سے پہلے ناؤن کو جمع بنانے کا جو اصول ہے وہ یہ کہ اگر ہم ناؤن کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ بنا کر دیں تو بہت سے ناؤن ایسے ہیں جن کی جمع بن جاتی ہے اور یہ ناؤن کو جمع کرنے کا یا جمع بنانے کا سب سے عام اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا میٹھڈ ہے اس سے بہت سے ناؤن جمع بنائے جاتے ہیں ایس کا اضافہ کرنے سے تو جیسی آپ کے سامنے اگزمپلز ہیں بک ہے تو اس کا جمع بنائیں گے بکس بوائے کو بوائز ریٹ کو ریٹس اور کیٹ کو کیٹس ڈاگ کو ڈاگز تو آپ دیکھیں کہ تمام ناؤن جو ہیں ان کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ کر کے انہیں جمع فارم بنا دیا گیا نیکس چلتے ہیں کہ ایسے ناؤن جن کے آخر پر سی ایچ ایس ایچ ایس اور ایکس کے الفاظ آتے ہیں ان کو جمع بنانے کے لیے ان کے سیکلر کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے کچھ لوگ سوچ رہوں گے کہ یہاں میں نے ایک ورڈ او مسنگ کیا ہے حالانکہ او کے بعد بھی ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے تو ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ میں نے او کو الگ سے کیوں ڈسکس کرنا مناسب سمجھا ہے تو یہ کون سے ورڈز ہیں جن کے آخر پر سی ایچ ایس ایچ ایس اور ایکس کے الفاظ آئیں تو ان کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو ورڈ ہے میچ اس کی پلورل ہوگی میچیز واچ کی وچیز چرچ کی چرچز بش کی بشیز ڈش کو ڈشیز برش کو برشیز ٹیکس کو ٹیکسیز بس کو بسیز کلاس کو کلاسیز اور باکس کو باکسیز اب ہم چلتے ہیں نیکس کہ زیادہ تر ایسے ناؤن جن کے آخر پر او آتا ہے ان کا پلورل بنانے کے لیے ان کے سنگولر کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں میں نے او کو الگ سے اس لیے ڈسکس کیا ہے ان کے ساتھ اس لیے رکھا کہ کچھ ایسے سنگولر ناؤن ہیں جن کے آخر پر او آتا ہے لیکن ہم ان کا جمع بنانے کے لیے ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے وہ بھی آکے چل کے آپ پڑھیں گے فیلحال ہم پڑھنے لگے ہیں کہ ایسے ناؤن جن کے آخر پر او آتا ہے تو ہم ان کے سنگولر کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کر کے پلورل کر سکتے ہیں جیسے ٹومیٹو سے ٹومیٹوز ای ایس کا اضافہ پوٹیٹو سے پوٹیٹوز مینگو سے مینگوز ہیروز سے ہیروز بوفیلو سے بوفیلوز ماسکیٹوز سے ماسکیٹوز تو یہ تھے وہ ناؤن جن کے آخر پر او آئے تو ان کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کر کے ان کو جمع فارم میں بنا لیا جاتا ہے اب ہم سیکھیں گے کہ چند ناؤن ایسے بھی ہیں جن کے آخر پر تو او آتا ہے مگر ان کا پلورل بنانے کے لیے ان کے سنگولر کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ کرتے ہیں اس لیے یہ ریزن تھی کہ میں نے او کو ان الفاظ سے الگ رکھا جن میں ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے کیونکہ او بعض کاتھ ای ایس کا اضافہ لیتا ہے اور بعض کاتھ صرف ایس کا اضافہ لیتا ہے جیسے لفظ ہے پیانو تو اس کی جمع ہوگی پیانو ہم ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے ویڈیو کی ویڈیوز اس طرح لوگو کی لوگوز کینٹو کی کینٹوز اسی طرح لفظ ہے ریشو کی ریشوز اور کلو کی کلوز تو یہ تمام ورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پرول فارم بنانے کے لیے ہم نے ای ایس کا اضافہ نہیں کیا بلکہ صرف اونلی ایس کا اضافہ کیا ہے اس کے بعد دیکھیں گے ایسے نون دن کے آخر پر وائے ہو اور وائے سے پہلے کوئی کانسوننٹ ہو یہ وائے کے بارے میں یاد رکھ رہے ہیں کہ وائے سے پہلے آپ نے وال اور کانسوننٹ کو ضرور دیکھنا ہے اگر تو وائے کے اوپر ختم ہونے والے نونز میں وائے سے پہلے کانسوننٹ ہو تو ان کو یوں کیا جاتا ہے کہ وائے کو ختم کر کے آئی میں بدل دیا جاتا ہے وائے کو آئی میں بدل دیتے ہیں اور پھر ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ پہلے لفظ ہے فلائے تو آپ نے وائے کی جگہ کیا لگایا آئی اور بعد میں کیا لگایا دیا ای ایس تو کیا بن گیا فلائیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وائے سے پہلے ال کانسوننٹ ہے اس طرح لفظ ہے سٹوری تو وائے پر یہ ختم ہو رہا ہوں اس سے پہلے آر کانسوننٹ ہے سو ہم اس آر کو ختم کریں گے اور وائے کو ختم کریں گے اور وائے کو آئی ای ایس میں بدل دیں گے یعنی وائے کی جگہ آئی یوز کریں گے اور بعد میں ای ایس لگا دیں گے تو کیا ہو جگہ فلائیز اسی طرح نیکس ورڈ ہے لیٹی اس میں بھی وائے سے پہلے لفظ د ہے تو د جو ورڈ ہے یہ کانسوننٹ سے لیٹر ہے تو ہم ادھر وائے کو آئی میں بدل کر ای ایس کے لیٹیز کر دیں تو اسی طرح باقی تمام اگزامپلز ہیں جیسے بیبی سے بیبیز فیکٹری سے فیکٹریز اور آرمی سے آرمیز تو یاد رکھیں کہ اگر وائے سے پہلے کوئی کانسوننٹ لیٹر ہو تو ہم وائے کو آئی میں بدل کر ای ایس کا ضافہ کر دیتے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وائے کو ختم کر کے آئی ای ایس لگا دیا جاتا ہے اب ہم پڑھیں گے کہ ایسے نون جن کے آخر پر ایف ہو یا ایف ای ہو تو ان کا پرول بنانے کے لیے ان کے ایف یا ایف ای کو وی میں بدل دیتے ہیں اور ای ایس کا ضافہ کرتے ہیں جو وائے پر ختم ہوتے ہیں ان کے وائے کو آئی میں بدلتے ہیں اور ای ایس کا ضافہ کرتے ہیں لیکن ایف اور ایف ای والوں کو وی میں بدل کر ای ایس کا ضافہ کیا جاتا ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایف یا ایف ای کو ختم کر کے وی ای ایس لگا دیا جاتا ہے جیسے لفظ لوف تو ایف کو وی سے بدلا اور بعد میں کیا ضافہ کر دیا ای ای ایس تو کیا بن گیا لوز اس طرح لائف ہے تو F کو کس سے بدل دیا V سے اور ES کا اضافہ کر کے lives بنا دیا گیا اس طرح لفظ ہے thief تو F کو V سے بدل کر ES thieves تو مزید اگزمپل دیکھیں wife سے wives leaf سے leaves shift سے sheaves half سے halves knife سے knives wolf سے wolves elf سے elves shelf سے shelves self سے selves scoff سے scoffs اور grief سے greaves نیکس ہم دیکھیں گے کہ ایسے پلورل the nouns dwarf stoff hoof take their s and v e s in the plural تو دیکھیں یہ جو لفظ ہیں dwarf stoff اور hoof یہ اپنے s اور v e s کو plural form میں لے جاتے ہیں یعنی کہ ان کو ہم plural form بنانے کے لیے یا تو s لگا سکتے ہیں یا f کو ختم کر کے اس کی جگہ v بناتے ہیں اور اس کے بعد es کا ضافہ یعنی یہ جس طرح اس کو ہم دو rule سے بنا سکتے ہیں جیسے میں نے o پر ختم ہونے والوں کو بعض کا تو ہم نے کیا کیا کہ es کا ضافہ کیا اور بعض صرف s کا تو یہاں بھی ہے کہ es والے دونوں rule سے درست ہے یعنی dwarf کی جمع بنانے کے لیے ہم dwarves بھی کر سکتے ہیں یا dwarves بھی کر سکتے ہیں اس طرف staff کی staffs اور staffs hoof کی hoofs اور hoofs scoff کی scoff اور scoffs دونوں جمع ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایسے نون ہیں جن کو plural بنانے کے لیے ہم صرف s کا ضافہ کریں تو بھی درست ہے یا f کو v میں بدل کر es لگائیں تو بھی درست ہے نیکس ہے دوسرے نونز جن کے آخر پر f یا f e ہو تو ان کا plural بنانے کے لیے ان کے آخر پر صرف es کا ضافہ کیا جاتا ہے یعنی کچھ تو وہ تھے کہ جن کے آخر پر ہم f کو ختم کر کے s یا es لگاتے تھے لیکن یہ وہ ہیں کہ f رہتا ہے اور ہم s لگا دیتے ہیں جیسے chiefs chiefs golfs safes safes cliffs proofs proofs اور hinkerchiefs hinkerchiefs تو یہ وہ ہیں جن کو ہم f ختم نہیں کرتے بلکہ صرف s کا ضافہ کر کے جمع بنا سکتے ہیں اب چند ایسے نون بھی ہیں جن کے singular کے اندرونی walls کو تبدیل کرنے سے plural بنایا جاتا ہے یعنی کچھ تو ہیں دیکھیں آپ پڑھ کر آئے کچھ ہیں جن کو s کا ضافہ کیا جاتا ہے کچھ کو es کا y والوں کو اگر پہلے consonant ہو تو y کو i سے بدل کر es f والوں کو f کو v سے بدل کر es f والے کچھ ایسے تھے جن میں بدلتے نہیں بلکہ صرف s کا ضافہ کر دیتے کچھ ایسے جن کے دونوں رول سے حال ہو سکتے ہیں اب یہ رول ہے کہ ہم نے یہاں کسی end والے ورڈ کو بدلنا نہیں بلکہ ان کے اندرونی walls کو بدل کر ہم جمع بنا سکتے ہیں جیسے کہ man میں wall ہے a اور اب a کو em بدل کر man کر سکتے ہیں اسی طرح women کو women mouse کو mice o u کو i سے بدل دیا foot اس میں double o کو ی سے بدل کر feet کر دیا tooth کو teeth louse کو lice o u کو i سے بدل دیا اس طرح goes کو geese تو دیکھیں اس کے double o کو goes کو ہم نے کیا کر دیا geese کر دیا تو یہ ہیں جنہ میں ہم اندرونی wall کو بدل کر وحد سے جمع بنا سکتے ہیں مندرجہ سیل نون کا جمع بنانے کے لیے r e n یا صرف e n کا ضافہ کریں تو یہ ایسے نون ہیں جن لگایا جاتا ہے جیسے ox سے ox and child سے children next دیکھیں a compound noun forms its pruner by adding f to its principal word اگر کسی compound noun کا جمع بنانا ہو تو اس کے principal word کے ساتھ s کا ضافہ کریں یعنی جو main word ہے جیسے step son ستیلا بیٹا تو اس میں ستیلا پرنسیپل نہیں بلکہ بیٹا پرنسیپل ہے تو s ستیلا کے ساتھ نہیں لگے گا پیٹے کے ساتھ لگے گا یعنی steps son نہیں ہوگا بلکہ step sons ہوگا اس طرح class fellows son in law میں جو basic word son ہے sons in law کریں گے کچھ لوگ son in laws کر دیتے ہیں وہ غلط ہے جیسے commander and chief تو اس میں بنیں گا اس طرح کچھ نون کی جمع اور وحد شکل بالکل ایک سی ہوتی ہے یعنی وہ جمع میں بھی وہ ہوتے ہیں ان کی وحد اور جمع فارم ہوتی ہی ایک ہے یعنی اگر ہم کہیں ایک بتہ خیطہ آپ کہیں آ سوائن اگر دو بت کی ہیں تو two سوائن نہیں کریں شپ ایک بھی ہو تو آ شپ ایک بیڑ کو دو بیڑے ہیں تو کیا کہیں گے شپ نہیں ہوتا اس طرح سپیس کرافٹ اور سیریز سپیشیز ایننگز کیٹل فیش فیش کی فیشیز بھی ہو سکتی ہے تو یہ وہ نون ہیں جن کی وحد اور جمع فام بلکل سیم ہوتی ہے